بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کا سنت طریقہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں نماز کے لئے دورانے وضو ہم سے کئی طرح کی گلتیاں ہوتی ہیں اور وضو کرتے وقت ہم سنت کا احتمام کرنا بھول جاتے ہیں لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہر عمل میں ہر ہر کام میں سنت کا احتمام کیا کرتے تھے مثلاً حجرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے شاگردوں کو وضو کرنا سکھاتے تو اس میں ایک بات جرور گئے تھے پورا طریقہ سکھانے بات کہتے کہ ہم نے ہمارے پیارے نبی کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کرتے تھے اس لئے بھائیوں دوستوں ہمیں وضو کے اندر خاص طور سے سنت طریقے کا احتمام کرنا جروری ہے وضو میں سب سے پہلی چیز نیت اور نیت کا معاملہ دل سے جڑا ہوا ہے جبان سے جڑا ہوا نہیں ہے جبان سے جو نیت کی جاتی ہے نماز کی یا روزوں کی یہ خلاف سنت اور بدت کے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نماز روزہ وضو اور دوسرے عامال میں جبان سے نیت نہیں کرتے کچھ عامال حج اور عمرے کے ہیں اس میں آپ جبان سے الفاج ملتے ہیں باقی وضو نماز گسل ان کے اندر جبان سے نیت کرنا بدعت ہے گلت ہے خلاف سنت ہے لیکن نیت بہرحال دل کے اس آدمی کا وضو نہیں ہے جس نے وضو میں بسم اللہ نہیں پڑی بغیر بسم اللہ پڑے وضو کرنے والے کی کا وضو نہیں ہوتا اسی طریقے سے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اسی طریقے سے بغیر بسم اللہ کی وضو نہیں ہوتا سب سے اہم چیز وضو کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے یعنی کہیں بسم اللہ یہ کہنے کے بعد صرف بسم اللہ یہ کہنے کے بعد وضو شروع کر دیں وضو میں ہر ہر آزا کو جسم کے حصوں کو جہاں وضو کیا جاتا ہے تین تین مرتبہ دونا ہے جادہ سے جادہ تین مرتبہ کم سے کم ایک مرتبہ یہ اس کو یاد رکھیں پانی کم ہے تو ایک ایک مرتبہ بھی کر سکتے ہیں دو دو مرتبہ بھی کر سکتے ہیں اور جادہ سے جادہ ہر ہر حصے کو تین مرتبہ دونا ہے تو سب سے پہلے بسم اللہ تعالیٰ پڑھنے کے بعد میں تین بار ہاتھ دھائیں اور ہاتھ دھوتے وقت ہاتھوں کے خیلال کا احتمام کریں خیلال کرنا عواضی میں تو یہ ہاتھوں کا خیلال اس طرح سے ہوتا ہے یا اس طرح سے اس طرح سے کر لیں اور تین بار ہاتھ دھولیں پھر تین بار کلی کر لیں اچھی طرح سے روزا نہیں ہوتا estouری تین بار کلی کر لیں تین بار کلی کے بعد تین بار ناک میں پانی ڈال لیں الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے ناک میں پانی چڑھائیں اوپر تک پانی چڑھائیں روزہ اگر نہیں ہے تو اوپر تک پانی چڑھائیں اور ہاتھ کی چوٹی والی انگلی سے بائیں ہاتھ کی چوٹی والی انگلی سے ناک میں ڈال کر تین بار ناک کو جھاڑ لیں اس کے بعد تین بار چہرہ دولیں پورا مکمل چہرہ اگر داڑی ہے تو سیدھے ہاتھ کو دائیں ہاتھ میں پانی لے کر داڑی میں اس طریقے سے کھلال کر لیں اس کو داڑی کا کھلال بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلال کرتے تھے داڑی کا چلو پانی لے کے ٹھوٹی کے نیچے سے پانی ڈالتے اور انگلیوں کو اس طریقے سے داڑی سے نکال لیتے یہ داڑی کا کھلال جو کی واضح ہے اور طریقہ سنت اس طریقے سے پانی ڈالتا پیچھے پھر تین بار دائیں ہاتھ دھولیں تین بار بایا ہاتھ دھولیں اور اس کے بعد سر کا مساہ یہاں پر بھی خاص طور سے یاد رکھنے کی چیز ہاتھ دھونے کے بعد سر کا مساہ کرنے سے پہلے کچھ لوگ پانی کو اس طریقے سے اس طریقے سے یہ طریقہ ہمارا ڈالا ہوا ہے نبی نے نہیں بتایا یہ سنت طریقہ نہیں ہے یہ ہم نے خود نے پیدا کر دیا اس طریقے سے یہ اس طریقے سے پانی کو ہاتھ میں لے گئے یہ یہ خلاف سنت اس طریقے کرنا اسی طریقے سے سر کا مسا سنت طریقہ کیا ہے نبی سر کا مسا کیسے کر دیتے ہیں ہاتھ تین تین مرتبہ دھونے کے بعد گیلے ہاتھوں کو سر کی پیشانی سے شروع کر کے گدی تک اس لفظ کو یاد رکھیں گدی تک لے کے گئے یہی ہاتھ واپس آگے اور ان ہی ہاتھوں کو ان انگلیوں کو کانوں میں ڈال کر اور انگوٹھے کو کانوں کے پیچھے گھما دیتے ہیں اس طریقے سے انگولیاں کانے میں اور انگوٹھا کانوں کے پیچھے سے اس طریقے سے گھما دے ہوئے یہ سر کا مسا سنت طریقہ ہو گیا اب جو لوگ اس طریقے سے پانی کو چومتے ہیں یہ طریقہ ہمارا بنائے واہ ہے ہمارے نبی نے یہ طریقہ نہیں سکھایا یہ سنت طریقہ نہیں ہے یہ بیدعت ہے علماء نے اس کو بیدعت کہا سر کے مسے میں گردن کا مسا نہیں کرنا اس طریقے سے یہ نہیں کرنا یہ خلاف سنت ہے نہ ہی پانی کو چومنا ہے وضو کے اندر یہ بھی بیدعت ہے یہ بھی خلاف سنت ہے ایسا بھی نہیں کرنا اور نہ وضو کے اندر اس طریقے سے ہاتھوں کو گھمانا ہے پانی کو تولنا جس کو کہتے ہیں ایسا بھی نہیں کرنا ہے صرف سر کا مسا سمجھ لیں ہاتھ دونے کے بعد تین تین ملوہ یہاں سے شروع کریں ہاتھوں کو پیچھے لے گئے گدی تک اور گدی سے اپس پیشانی تک لے کے آگئے اور پھر دو انگلیوں کو کانوں میں ڈال دیا اور انگوٹھے کو کانوں کی پیچھے سے گھما دیا یہ سر کا مسا ہو گیا آپ کا سنت طریقہ پھر تین بار دعیاں پہر اور تین بار بایاں پہر پیروں کے اندر یاد رکھنے کی چیز یہ ہے کہ پیروں کی انگلیوں کا کھلال اس طریقے سے چھوٹی والی انگلی سے پیروں کی انگلیوں کھلال انگلیوں کے پیچھ اس انگلی کو فیڑھ دیا یہ پیروں کھلال ہو گیا یہ سنت طریقہ کا وضور حجت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وضو کا طریقہ سکھانے کے بعد من تبدأ حاکذا غوفر لہو ما تقدم من ذنبی جو کوئی سخس اس طریقے سے وضو کرے یعنی سنت طریقے سے وضو کرے غلط چیزوں کو چھوڑ کر صحیح چیزوں کو پکڑ کر سنت طریقے سے وضو کرے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو پکش دیتا ہے جو پیچھے اس نے کی ہے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے اور پھر وضو کر کے مسجد جانا اور یہ سواب نفل سواب اور ایکسٹرا سواب سنت طریقے سے وضو کر کے آدمی دعا پڑے وضو کرنے کے بعد اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انہ محمد عبدہ ورسول یہ دعا پڑھ لے اگر وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فوتحت لہو ابواب الجنة الثمانیہ اللہ تعالی اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے جس دروازے سے چاہے جنت پر تاخیر ہو جائے سنت طریقے سے وضو کر کے آدمی فارغ ہوتا ہے تو وضو کا پانی جہاں جہاں جاتا ہے کل قیامت کے دن وہاں وہاں وہ حصہ چمکے گا جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں وہاں سے گناہ جھڑتے ہیں ناکھون کے نیچے سے بھی ان چیزوں کو خاص احتمام کریں اور جو گلت چیزیں ہیں گردن کا مسے ہو یا پانی کو اس طرح سے تولنا ہو یا پانی کو چومنا ہو یا گلت طریقے سے مسے کرنا ہو ان کو چھوڑ دیں اور خاص چیزوں کو خال رکھیں بسم اللہ پڑھنے کا ہاتھوں کے خلال کا پیروں کے انگلیوں کے خلال کا داڑی کے خلال کا اس کا خاص احتمام کریں تین بار زیادہ نہ دویں اس کا بھی خاص احتمام کریں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ میں سنت کے مطابق وضو کرنے کی تحفیق اتا فرمائے مرد ہو یا عورت سب کے لئے یہ سنت طریقہ ہے مردوں کا وضو علق عورتوں کا علق ایسا نہیں ہے سب کا طریقہ وہی ہے جو ہمارے نبی نے بتایا اللہ ہمیں سنت کے مطابق وضو کرنے کی تمام عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وضو کے بعد اس کا میں آپ کو بتا جنت کے آنٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں اس طریقے سے ایک اور دعا ہے اللہ مجعن لی من التوابین وجعن لی من المضطحرین یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں ایک اور دعا بھی صحابی تھے جو دعا آپ کا آسانی سے یاد ہو وہ آپ پڑھ لیں اور ممکن ہو تو وضو کے بعد دو رکعات تحییت الوضو آپ پڑھ لیں اس کی بھی بڑی فجیلت آئی ہے حضرت بلال کا یہ عمل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب تھا اور حضرت بلال کبھی بھی وضو کے بعد دو رکعات پڑھنا نہ چھوڑتے تھے کوشش کریں کہ وضو کے بعد دو رکعات تحت الوضو بھی پڑھ لیں جزاکم اللہ و خیر